ان کی شان جدا لیکن امامِ عالی مقام امامِ عرش مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اور میدانِ کربلا کے اندر آپ نے جو اللہ کا دین بچایا دین کا پورا سشتم بچایا اور دین کو جو تحفظ عطا فرمایا وہ آپ ہی کا حصہ تھا حضرت سید عدیب لائل پوری کہتے ہیں آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب رے پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب رے پر یاد رکھنا جب تک ہماری قوم میں صحیح طور پر کربلا بیان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ ہماری قوم کے جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے ہماری قوم کے جوان کبھی پاپی نہیں ہو سکتے ہماری قوم کے جوان کبھی مجرم نہیں ہو سکتے امامِ علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہِ مکرمہ چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر جو کربلا کے میدان میں آتے ہیں صرف اس لیے آتے ہیں علی اکبر قربان کریں امام قاسم قربان کریں عونو محمد قربان کریں غازی اباس علمدان قربان کریں سب قربان کر کے آخری میں اپنی جان بھی قربان کر کے ہمیں پیغام دیتے ہیں لوگوں اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ امامِ حسین کی سنت ہے امامِ علی مقام ہمارے قائد ہیں امامِ علی مقام ہمارے رہنما ہیں کربلا سے انقلاب کا پیغام ملتا ہے کربلا سے جہدوں کو سلسل کی ایک کڑی گویا کہ ہمارے دل کو محمیز دیتی ہے کربلا کے میدان سے ہمیں مسلسل حرکت کا جذبیں صادق نصیب ہوتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابی ہیں جنہوں نے بھی کسی کے خلاف انقلاب کی تحریک لے کر اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق کربلا سے ضرور نظر آئے گا امام حسین سے ضرور نظر آئے گا آپ دیکھیں اللہ اکبر کربلا کس طریقے سے خون کو گرماتا ہے کربلا کس طریقے سے خون کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے اللہ اکبر اگر معمون کے خلاف سجدنا امام احمد ابن حنبل اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو احمد ابن حنبل کا تعلق بھی قلبی طور پر امام حسین سے جڑا ہوا نظر آتا ہے اللہ اکبر امام گزالی اگر فلسفے کو کلمہ پڑھاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی امام حسین سے نظر آتا ہے اسی طریقے سے اللہ اکبر سرکار گوش آزم بکتاد کی سرزمین پر دین کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر نبے لان کو کلمہ پڑھانے والے سرکار گریب نواز جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے حضرت مجدد الفسانی اے مسر ہندی اکبر کے فطرے کو اگر دھول چٹھاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے اور چودھویں صدی میں سارے باطل فرقوں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس امام احمد رضا کا تعلق بھی کربلا سے نظر آتا ہے ہر انقلابی ہر انقلابی اس کا تعلق آپ کو یا تو نصبی طور پر یا تو قلبی طور پر کربلا سے ضرور ملاو پر نظر آئے گا جو قوم امام حسین سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے اپنے رشتے کو کاٹ لیتی ہے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے وہ قوم آوارہ ہو جاتی ہے آئے بہت طویل گفتگونہ کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے دو تین باتیں ارس کرتا ہوں مسلمانوں اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ ہو من احبہ حسینہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے امام علی مقام سے محبت کرو ان سے پیار کرو لیکن ایک چیز آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں آج آپ اتنی بڑی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں لیکن ایک تھوڑی سی گفتگو میرے درد دل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو بڑی خوبصورت سی بات از کروں اللہ اکبر اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے اللہ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اللہ نے آپ کو قوت دی ہے بے خود جو جس سے محبت کرتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی اداعوں کو اپناتا ہے وہ اس کی اداعوں پر عمل کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک باپ سے بیٹا محبت کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے اتنی محنت کر کے دولت جمع کیا میرے باپ نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا میرے باپ نے اتنی محنت کر کے پروپرٹی کو اکھٹا کیا اب میں اس کی دولت کو کیسے سائے کروں اب میں اس کی دولت کو کیسے خطرے میں ڈالوں اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں باپ کی محنت سے کمائیوی دولت پر پیار کرنے والا پیٹا کبھی سوالیا نشان کھڑا نہیں کرتا اب آپ سے بھوچنا ہو ہم شہزادہ رسول امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں بتائیں امام حسین کی قربانیوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے امام علی مقام کی محنتوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے بتاؤ جب سنیوں کا بچہ بچہ یہ یقین لگتا ہے کہ کربلا میں امام صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کے لئے گئے تھے تو بتائیے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں اللہ اکبر ازان ہو رہی ہو ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو ازان ہو رہی ہو اور ہم لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں ازان ہو رہی ہو ہم دوستوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہو ازان ہو رہی ہو ہم مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اگر باپ کی کمائی کو کوئی پیروں کلے کچھ لے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے اے میری قوم کے جوانوں باپ کی محنت پر کوئی پانی پھیرے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ جو نمازیں یہ جو ازانیں آج ہر ہر گھر میں گونج رہی ہیں دہاں دہاں گونج رہی ہیں شہر شہر گونج رہی ہیں اس میں امام علی مقام کے خاندان کی کتنی رہنتیں ہیں اب بتاؤ جب نمازوں کو ترک کرتا ہوگا مسلمان تو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی امام علی مقام کے نانا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بڑی معذرت کے ساتھ اللہ ہو اکبر لوگوں کے دیکھا دیکھی آج میری قوم کے جوانوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہے اللہ ہو اکبر نماز نہ پڑو پھر بھی ہم جنتی ہیں پاک نہ رہو پھر بھی ہم جنتی ہیں نشے میں ڈوبے رہو پھر بھی ہم جنتی ہیں عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالتے رہو پھر بھی ہم جنتی ہیں یاد رکھنا مسلمانوں جنت اتنی سستی نہیں ہے جنت اتنی آسان نہیں ہے اللہ ہو اکبر یاد لکھو آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کونسی ہستی کا نام ہے لوگ پوری پوری زندگی نمازوں میں گزار دیں پھر بھی جنتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں مگر سنو سنو اللہ ہو اکبر میرے امام کی شان یہ ہے امام حسین کی اور ان کے بھائی کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب علی الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں صرف جنتی نہیں صرف جنتی نہیں اگر کوئی جنتی ہو تو بھی بڑی بات ہے لیکن سہارا کے لال علی کے بیٹے صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار یہ مقام یہ مقام بچپنے میں یہ مقام بچپنے میں رسول اللہ نے عطا فرمایا ذرا گوھر سے سننا مقام بچپنے کے سردار ہیں بیٹے بیٹے جائے بائی بائی کوئی کسی کو نہ کھڑے کھڑے ہیں کھڑے رہنے دیں کھڑے خڑے اچھا سہر آپ کو سیسا پہ خطاب دونہ ہے آپ لو بائی ہو ٹائم بہت مقام بہت محبت کے ساتھ بیٹھ جائی ہے یہ ادب کی محفل ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے مجھے وقت پر یہاں سے نکل جانا ہے ائرپورٹ پہنچنا ہے میرے پاس 35 سے 40 منٹ کا ٹائم شریف ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سننے نہیں تو کوئی بات نہیں ایک بات یاد رکھیں دینی محفل میں سر نہیں دیکھے جاتے بھیڑ نہیں دیکھی جاتی یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہیں یہ محفلیں دل بدلنے کے لیے ہیں بھیڑ سیاسی جلسوں میں دکھائی جاتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی آپ کی بھیڑ دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذکر رسول سننے کے لیے تُو نے اتنے بندوں کو بھیج دیا لیکن ہمارا کلیجہ یہ بھیڑ جلسے میں دیکھ کر کے تھنڈا نہیں ہوتا ہمارا کلیجہ اس دن تھنڈا ہوگا جتنی بڑی تعداد میں تم جلسے میں آتے ہو اتنی بڑی تعداد میں جب تک فجر کی نماز میں نہیں آوگے تب تک ہمارا دل تھنڈا نہیں ہوگا میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر بعد سن لو جو کھڑا ہے کھڑا رہے کے سننے جو بیٹا ہے بیٹے سننے لیکن سننے مختصر بات دیکھو آپ نے تین چار منٹ ایسیز آئے کرتے ہیں ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر دروش شریف پڑے بات آگے وڑھتی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مہدن الجود والکرم و آلہی و سخبہی و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین بچپنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو یہ مقام اتا کیا کیا آپ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ اپنے نبی کا اختیار ہیں جس کو چاہتے ہیں جنت ہبا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جنت بیچ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جنتی جوانوں کا جو چاہیں اتا کرتے ہیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں اتا کرتے ہیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں زمین کو آسمہ کرتے ہیں سریعہ کو سرہ کرتے ہیں حضور کا اختیار ہے اپنے اختیار سے بچپنے میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا اب آپ سے بھوچتا ہوں امام علی مقام امام حسن کو جب جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا اب بتائیں ان لوگوں کو محنت کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر کربلا کی تبتیوے ریکزار پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو گھر بیٹھے جنت میں مالک بن گئے تھے جنتی جوانوں کے سردار بن گئے تھے اگر یہاں پر علماء ذمہ دار علماء موجود ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اسطاق کریں گے اس پورے مجمع میں ممبر سے لے کے نیچے تاہتا امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یہاں کوئی یقین کے ساتھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں بولو کوئی کہہ سکتا ہے یقینی طور پر کہ میں جنتی ہوں امید کی جا سکتی ہے یقین کی بات نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ مجمع زوایت میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے آقا انشاءت فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے امید بھی کرو اللہ سے درو بھی لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حسن حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے اس کی وجہ کیا ہے جس زبان نے بتایا توجہ کرنا اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اکبر بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی ان کو عبادتوں میں کسرت کی کیا ضرورت تھی اللہ اکبر ان کو صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام حسین کا سندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے کبھی سستی اور کفلت میں نہیں گزر رہا ہے بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تھی اللہ اکبر یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یسیدیوں سے محلت مانگی آج کی رات دے دو تاکہ ہم کسرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز نتا سکیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر کا نظر آتے ہیں ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا آئیے بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گیارنٹی نہیں ہے کسی کے بعد جنت کی گیارنٹی نہیں اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا کہتے مولانا قبروں میں جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے بھائیو آؤ اللہ اکبر جن کے روت پہ ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت فرماتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا جب میں حج کے لئے گیا تو میں نے کیا دیکھا اللہ اکبر کوئی بندہ ہے امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لئے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چھپکا ہوا ہے زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گھیلا کپڑا جیسے گھیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چھپک جاتا ہے ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چھپکا ہوا ہے اور اللہ کی باردہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور وہ روتا ہے اس کے آنسو سے داری تر ہوتی ہے اور داری سے آنسو تپک کر سمین تر ہوتی ہے میں تڑپ گیا یا اللہ یہ کوئی تحادی تو نہیں یا اللہ یہ کوئی تحاد کر رہنے والا تو نہیں شاید اس تحادی کو کسی وائز نے کسی کم پڑے لکھے مقرر نے زیادہ اللہ کا خوف کلا دیا اس لیے کہ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے ایمان امید اور خوف کی درمیانی قیفیت کا نام ہے جو خوف رکھ کر نا امید ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں اور جو امید اتنی کر لے کہ بے خوف ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں ایمان امید اور خوف کے بیچ کی درمیانی قیفیت کا نام ہے تو حضرت امام حسن بسری فرماتی ہیں اس رونے والے اس آہو پوکا کرنے والے شخص کے حوالے سے میں نے سوچا شاید کسی کم پڑے لکھے قصہ کو وائز نے اتنا درہا دیا اس دہاپی کو کہ یہ بیچارہ رو رو کر جان نہ دے دے لیکن جب لباس دیکھاؤ لباس پہ توجہ دی امام حسن بسری کہتے ہیں جب میں نے لباس پہ توجہ دی تو اس وقت تو میں نے سوچا یہ لباس تو شہزادوں کا لباس ہے یہ کسی دہاپی کا لباس نہیں اس کے بعد سجدے کے انداز نے بتایا یہ کسی دہاپی کے سجدہ کرنے کا انداز نہیں ایسے میں میں اللہ سے دعا کرنے لگا اے اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر کو سجدے سے اٹھائے کہیں اس کی رو نہ نکل جائے کہیں اس کی چان نہ نکل جائے یہ مغفرت کے لیے رو رہا ہے یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے یہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے یہ خشکتِ ربانی سے آنسو بہا رہا ہے اس کی چان نہ نکل جائے خوفِ خدا میں میں نے دعا کیا مولا اس کو توفیق دے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں لیکن جب اس شہزادے والا طبار نے سجدے کو سجدے سے سر کو اٹھایا جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا حصہ کرتا میں اس کو کیا سمجھاتا میری حصہ ہو گئی کہ وہ زمین سے چمٹ کر اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی اور نہیں تھا وہ جنتی جوانوں کے سردار حسین عبل علی تھے جو اللہ کے خوف سے اپنی مغفرت کی دعا اس شان سے کر کے ہوئے رو رہے تھے مجھے اس دن پتا چلا جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کا سوال کر کے اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا آنسو بہاتا ہے تو ہم کو کتنا آنسو بہانا چاہیے وہ قاری قرآن جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ اتنے آنسو بہائیں اب آپ مجھے بتاؤ اے حساروں کی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں امامِ عالی مقام سے محبت کا دعویٰ ہے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو آج سے پہلے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا آج سے پہلے قرآن کی تلاوت کب کی تھی اللہ اکبر سالوں سال پیٹ جاتے ہیں کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے بتاؤ کیا مو دکھاؤگی امامِ حسین کو کیا مو دکھاؤگی حسینِ آزم کے نامنا کو کیا مو دکھاؤگی اللہ رب پولے سکتو کہ مسلمان تین تین گھنٹے فلمیں تو دیکھتا تھا مسلمان گھنڈا گھنڈا سیریل تو دیکھتا تھا مسلمان گھنڈو گھنڈا جو ہے وہ موبائل پر گیم تو کھیلتا تھا مسلمان گھنڈو گھنڈا دوستوں کے ساتھ کب شب کرتا تھا اس کو ٹائم نہیں تھا تو اللہ کے قرآن اتناوت کے لیے نہیں تھا سوفیاء اکرام فرماتے ہیں بہت سارے جوان تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا انگلیس سیکھی تاکہ نوکری ملے توجہ کرنا انگلیس سیکھی تاکہ نوکری ملے کالیج میں گئے تاکہ اچھا رشتہ ملے مستقبل سمر جائے یہ سیکھا وہ سیکھا وہ سیکھا نادان انسان تو نے سب سیکھا کیا تو نے اللہ کی کتاب بھی سیکھی کیا تو نے قرآن بھی سیکھا اسی پرسن مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندہ اٹھایا جائے گا وہ اندہ اٹھے گا پوچھنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سیکھنے کے لئے ٹائم نکالنے والے میرے بھائی میں تجھے سلام کرتا ہوں بلکل تو کمپیوٹر سیکھ گانی سیکھنے والے گانی بھی سیکھ جو سیکھنا ہے سب سیکھ لیکن یاد رکھ جو سیکھے گا وہ دنیا میں کام آئے گا اگر قرآن سیکھ لے گا تو وہ کمر میں بھی کام آئے گا وہ میدانِ معشق میں بھی کام آئے گا اور یاد رکھنا قرآن سیکھنے کے لئے تم جیسے زہین جوانوں کو تین مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا کیوں نہیں سیکھتے قرآن بتاؤ جو دنیا میں اندہ ہے وہ بیکاری بنتا ہے کی نہیں بنتا جو دنیا میں اندہ ہے وہ محتاج بنتا ہے کی نہیں بنتا جو دنیا میں اندہ ہے لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے نین ہے تو چین ہے آپ صرف پوچھتا ہوں مسلمانوں دنیا کا اندھا قیامت میں آنکھ والا اٹھے گے لیکن قرآن نہ سیکھنے والا قیامت میں اندھا اٹھے اندھے اٹھو گے تو اپنے نبی کا دیدار پیسے کرو گے اندھے اٹھو گے تو اپنے خدا کا دیدار کیسے کرو گے یہ دنیا ہے دنیا یزید کی زندگی بتا رہی ہے عیش کرو گے زنا کرو گے اللہ کے دین کے خلاف زندگی گدارو گے تو تمہاری نسنے بھی ختم ہو جائے گی بتاؤ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا یزید آٹھ بارہ یا چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا مختلف اقوال ہیں مختلف اقوال ہیں آج بارہ یا چودہ بیٹے چھوڑ کے یزید مرا چراغ لے کر نہیں جاؤ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو آج تمہیں یزید کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا حسین نے سب لٹا کر ایک بیمار بچایا تھا آج پوری دنیا میں مسلمان کا کوئی محلنہ نہ ملے گا جا حسین کی اولاد نہ رہتی ہیں یزید بادشاہ تھا اس کے نام پہ کوئی محفل نہیں سجدی امام حسین تو بے گھر تھے امام حسین تو بے گھر تھے امام کے نام پر کیسی محفلیں سجدہی ہیں کیسی محفلیں سجدہی ہیں ارے کسی کا عرص کسی کا عرص ایک دن ہوتا ہے کسی کا دو دن ہوتا ہے کسی کا تین دن ہوتا ہے لیکن حلال بیت کی شان یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی اہلِ بیت میں درود نہیں پڑھیں یکفیکم من عظیم الفخر انکمو من لم یسلی علیکم لا صلاة الہم تو یزید کی زندگی پکار پکار کر ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے خبروں کا نشان بھی مٹے گا نسنے بھی مٹے گی اولاد بھی ختم ہوگی ایش دنیا کا زیادہ دن تک نہیں ہے میری قوم کے جوانوں کب تک دنیا میں ڈوپے رہو گے کب تک دنیا کے گلام بن کر رہو گے کب تک دنیا میں ڈوپ کر رہو گے یہ دنیا بترین ہے یہ دنیا بے وفا ہے اس دنیا نہیں کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے بھائی جو اپنے ساتھ وفا کرے یہ مال جس کے لئے نہ رات دیکھتے ہو نہ دن دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو نہ سردی دیکھتے ہو نہ گرمی دیکھتے ہو کچھ نہیں دیکھتے ہیں اس مال کے لئے رات دن محنت کرتے ہو جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ مال یہی چھوڑ کر جاؤ گے بتاؤ لے جاؤ گے یہ مال قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیب کا منت دنیا دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو میرے باجو سوائے کفن کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے بتاؤ جب کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے اللہ اکبر کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے تو اب آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسے کہہ دے دے ہو کہ مولانا نماز کا ٹائم لگے ہے مولانا داڑی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا بتاؤ ہماری معذرت کے ساتھ چملے سخت لگے تو ماف کرنا کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہو کیا کہتے ہو داڑی لگوں گا تو کیسا لگوں گا میں کہتا ہوں جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے تو اب بتاؤ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ داڑی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا جب آپ کو پتائے کہ سب سے خوبصورت رسول اللہ کی ذات ہے تو ان کے چہرے پہ داڑی تھی کہ نہیں تھی تو داڑی رکھنے والا اگر پورا لگتا تو اللہ کبھی بھی محبوب کے چہرے پہ داڑی نہ بھیجتا پتا چلا داڑی رکھنے والا پورا نہیں لگتا ہے بلکہ داڑی نہ رکھنے والا جو یہود نصارہ اور مشرقیر کی شکل بناتا ہے وہ برا لگتا ہے ورنہ میرے نبی کے چہرے پہ داڑی تھی بیان کرنے والوں نے ہولیاں یوں بیان کیا ہے میرے نبی کے چہرے پر خوبصورت کالی کالی سیاہ داڑی اور وہ چمکتا وہ چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوشی رحل پر کسی نے سونے یا چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو ایسا خوبصورت لگتا تھا اللہ وقت پر میرے امام اس کا نفشہ یوں کھٹے ہیں لکا بدرن فی الوجہ الاجمل لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حالِ ما ظلف و عبرِ اجل تورے چندن چندر و پرو کندل رحمت کی بھرن برسا جانا کتنا خوبصورت چیرہ فر کہتے لمیاتی نظیروں کا فی نظرین مستے تو نشد پیدا جانا چگلاج کو تاج دورے سرسو ہے ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا اور کہتے نبی کا سرابہ کیسا تھا وہ کہتے سرطابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینا مانگے نہ کبھی عطر نفی چاہے دولن پھول اور کہتے دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناکن پاکا اتنا بھی مہیں نو پے نہ اے چرخے کو ہن پھول اللہ اکبر آئے میرے نوجوان پھائیو اور میری پہنے موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے دنیا کے گورت تھندوں سے نکلو خدا کے لیے یہ دنیا مکار ہے یہ دنیا فریبی ہے امام کہتے ہیں شہد دکھائے سیر پلائے قاتل دائیں شوہر کوشش اس مردار پہ کیا نلچایا دنیا دیکھل بھالی ہے جس دن روح کا رشتہ جس اسے ٹوٹ جائے گا نہ مال اپنا ہوگا نہ دکان اپنی ہوگی نہ مکان اپنا ہوگا یاد رکھنا مسلمانوں جس نام کے لیے لڑتے ہو میرا نام میرا نام میرا نام کسی مفقر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو اسے نام ہی کہتے ہیں اے نام کے لیے لڑنے والوں میرا نام نہیں لیا میرے نام کا ذکر نہیں کیا میرا نام نہیں آیا ارے عبادتیں بھی نام کے لیے کرنے والوں کام بھی نام کے لیے کرنے والوں سنو مرو گے سب سے پہلے نام چھینہ جائے گا لوگ امین القادری کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ امین القادری کو لٹھاؤ کیا کہتے ہیں لوگ مید کو اٹھاؤ میجد کو لٹھاؤ میجد کو گسل دو میجد کو اٹھاؤ انتاظہ کریں اے انسان تُو کس نام کے لیے لڑ رہا ہے اے انسان تُو کس دولت کے لیے جی رہا ہے اے انسان تُو کس دنیا پہ فریبتہ ہے اللہ رب پلسطہ بن جاؤ خدا کا ہو جاؤ خدا کا قرب پالے یہ دنیا میں کسی کو وقت پہ نہیں ملتا وقت نکالنا پڑتا ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے یاد رکھنا مسجد سونی کرنے والوں حسین پاک کے نانا کا فرمان ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے وہ ایسا عشق رسول ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو تھندک نہیں پہنچاتا اللہ وقت پرد نشے کے اٹھوں پہ جانے والوں اور نشا کرنے والوں حسین پاک کے نانا جان کا فرمان ہے جو نشا کرتا ہے گویا کہ وہ محمد عربی پر نازم ہونے والے کا انکار کرتا ہے علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر وہ نشے کو حلال جان کر کرے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج وہ نوجوان جو ملک کا سرمایہ وہ نوجوان جو ملک کا ممار وہ نوجوان جو ملک کی عزت جو ملک کی عبرو وہ نوجوان جو ملک کے لیے حیات نو کا پیغام ہے آج وہی جوان گیم میں اُلج گیا کانوں میں اُلج گیا باجوں میں اُلج گیا تماشوں میں اُلج گیا اپنے مقصد سے نظر ہٹ گئی آؤ امامِ عالی مقام پیغام دے رہے ہیں آخرت کی فکر کرو آخرت کی تیاری کرو حضرت سید عبرارمیہ صاحب کی آج سالانہ فاتحہ اور ان کا عرص ہے دیکھو سید کو بھی جانا دوسروں کو بھی جانا اور ایک بات یاد رکھنا قبر میں اکیلے جانا ہے قبر میں نہ کسی کی دادا گری چلے گی نہ قبر میں کسی کی بابا گری چلے گی آپ پیچر ہیں اپنے گھر کے دکٹر ہیں اپنے گھر کے خطیب ہیں اپنے گھر کے عالی میں اپنے گھر کے قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا ایمان سلامت لائے یا نہیں لائے قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا اچھا عمل کر کے آیا کہ نہیں آیا مسلمانوں بتاؤ ایک بزرگ فرماتے ہیں ذرا گوھر سے سنا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کفنچور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی دھل کے کان سے سننا بھائیو ایک کفنچور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور وہ سیکڑوں کفن چورا چکا تھا میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو لوگوں کے کفن چوراتا رہا اب تو نے توبہ کر لی ہے یہ بتا میں تو سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی قبروں میں تو نے مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھیں توجہ سے سننا کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات یاد کرنے میں اپنی گفت کو پوری کرتا ہوں توجہ فرمائیں وہ بزرگ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ پہ کفنچور نے توبہ کی تھی کہ بیٹا بتا جب تو لوگوں کے کفن چوراتا تھا جب تو لوگوں کے کفن چوراتا تھا تو کتنے لوگوں کے چہرے تو نے کعبے کی طرف دیکھے اور کتنے لوگوں کے چہرے تو نے قبر میں کعبے سے پھرے اوپے دیکھے مسلمانوں بہت بڑی بڑی باقی ہم کھٹ چکے ہم جنتی ہم یہ ہم وہ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے اللہ کے بندوں اس اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیوں نہیں دھتے جو نبی کے بیٹے کو بھی چہنم میں ڈال رہا ہے حضرت نو کا بیٹا چہنم میں ڈالا جائے گا کیوں نہیں دھتے اللہ سے حضرت نوت علیہ السلام کی ایک بیوی چہنم میں ڈالے جائے گی کیوں نہیں دھتے اللہ سے بنی اسرائیل پر جو پتھر برسے ان کے چیرے جو سوور اور پندر کی طرح کیے گئے وہ معمولی لوگ نہیں تھے وہ اولاد پیمبر تھے اولاد پیمبر قرآن پڑھ کے کیوں نہیں دھتے اللہ سے جب اللہ نبی کی اولادوں کے مو جرائیل کی وجہ سے رات و رات سوور اور پندر کی طرح کر سکتا ہے تو اپنی کیا اوقات ہے شراب پینے والوں نشے کی دوائیں ہاتھ میں لینے سے پہلے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کھاپتے یہ سوچ کر کہ اگر وہ بنی اسرائیل کو سوور اور پندر کی شکل دے سکتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا کسی عورت پر باپ کی نمہ ڈالنے سے پہلے کہ کیوں نہیں کھاپتی کہ وہ اللہ جو لوت علیہ السلام کی قوم پر پتر برسا سکتا ہے تو وہ میرا کیا انجام کرے گا یاد رکھنا کب تک کہ شیطان کے مکر کا شکار رہو گے کب تک بدفریبی کا شکار رہو گے کب تک سوچو گے کہ صرف میں جننت ہوں میں جننت ہوں کیا سیٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے پاس برا لگے تو ماف کرنا لیکن اتنا ضرور کہوں گا پشتانا ہے تو یہاں پشتالو رونا ہے تو یہاں رولو گر گرانا ہے تو یہاں گر گرانو تمہیں نہیں پتا وہ امب البومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پر قرآن ناظر ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپنٹا نہیں چھوڑنا پڑتا ہے ہمیں کب ہوش آئے گا ایک دن مرنا ہے ایک دن موت ہے میرے بھائی اوہ سود کے تھندے کرنے والے میرے بھائی اوہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والے میرے بھائی روایتوں میں آتا ہے جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والا جب مرے گا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ سے ایک نوایت یاد آئی اس کو پہلے بیچ میرس کر کے پھر آخیر کی طرح ایک بہت بڑا محدیس محدیس مطلب محدیس مطلب اس کو لاکھوں حدیث یاد کی زبانی لاکھوں توجہ کریں اس کو لاکھوں حدیث یاد کی زبانی جب وہ مرا وہ مرنے سے پہلے عیسائی ہو کے لئے توجہ دیان دو اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو اللہ سے ڈرو میرے بھائیو اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدیس کہلانے والا وہ محدیس نہیں میرے بھائیو ہمارے یہاں پر اسٹیجوں پر آسانی سے کوئی بھی علامہ بن جائے محقق بن جائے وہ فقیر بن جائے مجدد بن جائے اسٹیج کے نازم بیچارے اتنے سخی ہیں کہ وہ رات کو رات جس کو جو چاہے بنا دیں ہیں ساری حکومتیں پیچھیں ان سے یہ اتنے عظیم لوگ ہیں نازم حذرات لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نازم صاحب آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور جن کو القابات دیے جاتے ہیں ہم کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے جس کی اندر جو صفت نہیں اور وہ اپنے اس صفت میں نازم ہوں تو ممبر رسول ہی بن پڑا ہے اب جھوٹ کے لئے یہی ایک جگہ رہے ہیں برا مت مننا میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جب ہمیں لوگ علامہ بولتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کو جواب کہتا ہے ہماری جماعت میں دور تھا علامہ ارشد القادری کے علاوہ کسی کو علامہ بولا ہی نہیں جاتا تھا جب بھی مطلق علامہ کہتے تھے تو لوگوں کو کون یاد آتا تھا علامہ ارشد القادری کون جو زلزلہ لکھ کر کے شفے باطن میں زلزلہ پیدا کرتے وہ ارشد القادری ہیں جب زلزلے کے جواب میں کوئی کھڑا ہوتا تھا تو پھر اس کو زیرو زبر لکھ کر کے پھر اس کو زیرو زبر کر دیتے تھے وہ ارشد القادری ہیں ایسا عشق رسول کا دھنی کہ جو ایک ایک دن میں دو دو مرتبہ کبھی کبھی دلائل خیرات شریف پڑ جائے وہ ارشد القادری ہیں ایسے لوگ کے ہماری جماعت میں لیکن جب سے ہم جیسے بچوں کو بھی لوگ علامہ کہتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پھر ہم اللہ کو مو کیا دکھائیں گے لیکن لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آتے ہو یہ زبردستی لوگ دھرانے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی آئیتیں دھرانے کے لئے اللہ نے نبی پاک سے بنایا یا عجو المدفر قم فانذر اے بالا پوس اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے سارے انبیاء ڈرانے آئے تھے یہ قیقہیں لگانے کی محفلوں کی بیدت اب شروع بھی ہے یہ ایک ایک نام کے مصرے پہ مٹکا مٹکا کر کے تمہیں دھوکے کے طور پہ جنت دینے کی بیدت اب شروع بھی ہے اس کا چیرہ دیکھو اور اس کا چیرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ یہ بیدت اب شروع بھی ہے ورنہ جن کے چیرے دکھا کے جنت میں باٹھتے ہو ان کی بھی جنت میں جانا ہے کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے بتائیں ذرا بتائیں مسلمانوں جنت اپنے باپ کی جاگیر ہے کبھی سوچا اللہ ہو اکبر ام المومینی سیدہ آئشہ پاک جس کی تطہیر کے لئے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں جس کی تطہیر کے ثبوت میں جس کی فضیلت میں میرے امام کہتے ہیں شما دل مشگا تن سینہ زوجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے صورت وہ اتنا روح بھی اللہ کے خوف سے کہ ڈپڑتا نہیں چھوڑنا پڑتا ہے ہم تو دعا سو بھی نہیں بات ہیں چلے میں بات ختم کر رہا تھا بہت گرمی بھی آپ کو لگ نہیں دیر سے کھڑے بھی اللہ تعالی آپ کو پیلی بھید اور اردگرد سے بریل شریف سے آنے والوں آپ کے باؤں گناں ہم مریاء والوں اللہ تعالی تم سب کو شاد و آباد رکھے ہیں تمہاری نسکوں کو شاد و آباد رکھے ہیں لیکن دل سے سننا لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنے والا محدیث عیسائی ہوکے مرا جب وہ عیسائی ہوکے مرا تو لوگوں کو بڑی علچن ہوئی کہ یہ عیسائی مرکت کیسے ہوگی تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا توجہ کرے اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بڑا ہے کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جانتا ہے اس ٹیک پہ تو کوئی مطلبی آکے بند کے بیٹھ جائے گا جالی طور پر سوکار ٹکوہ اختیار کرنے گا گردن جھکا کے بیٹھ میں ٹکوہ نہیں ہے فاروقعظم کے دور پر فاروقعظم نے دیکھا ایک مسئد نبی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے گردن جھکا کے تو اس کے گردن پر فاروقعظم نے مکہ مارا ہے فاروقعظم بھی فاروقعظم کے حضور کے تربی اتحابتہ تھے اس کی گردن پر مکہ مار کے فرماتے ہیں او مکار گردن میں تقویٰ نہیں ہے تقویٰ ہاں ہونا تقویٰ دل میں ہے گردن چکانے کی بجائے ادھڑا کے لیے دل چکا اس کا نام تقویٰ ہے جب وہ مہتیس عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا کیوں بنا اس کی وجہ سنے اس نے کہا میں حتمی طور پر کیسے بتا دوں کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے عیسائی بنا لوگوں نے دعا کیا بس اللہ ہمیں اس کے حال پر مقتلعہ فرما ہمیں اس کے حال کی خبر دے اللہ والوں نے دعا کی تاکہ مبرت حاصل کرے لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدیث عیسائی کیوں بنا تو وہ خواب میں نظر آیا ہے عذاب الہی میں مبدلہ جہنمن کی آگ میں جل رہا تھا اچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ تو عیسائی کیسے ہو کر مرا تو اس نے کہا میں بات ہی نہیں ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا یعنی ٹی وی کے ساتھ کرتا اور جب گسل مجھ پہ فرض ہوتا گسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اس نام میں گسل کرنا کیوں ہے وہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں گسل نہیں ہے جنابت کا ہمارے مذہب میں گسل ہے ان کے مذہب میں گسل نہیں ہے گسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں یہ کرتا تھا لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا شوق کی نظر سے دیکھتا تھا اسی ایک وجہ سے وہ عیسائیوں کی چیز میں اس نے عمل نہیں کیا توجہ کرنا عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا اس کو اچھی نظر سے دیکھا اللہ کی کفیت تکبیر خدا شان والے کی غیرت اللہ نے اس کا ایمان چھینا عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے کا ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا میں یاد ہی اللہ فلا مغلللہ و میں یو دلیلہ فلا ہاں دی اللہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمرا نہیں کر سکتا اللہ جسے گمرا کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا اب میرے بھائیو بتاؤ اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کے ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے اب ایمان والو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو یہ داڑیاں مدانا کس کا طریقہ ہے عیسائیوں کا طریقہ یہ کرسمس منانا یہ نیوئیئر جو ہے وہ لوگ جو مناتے ہیں اس میں ناج کا کر کے مناتے ہیں اللہ اکبر اس سے ان کی مشابہت کرنا اسی طرح جوہ پیدائش کے موقع پر بطیاں پھوکنا کیک کٹنا ان کیک کوئی دوسرے کے مو پہ ملنا آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی اللہ اکبر آپ مجھے بتاؤ پھٹیوں بھی پہنڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو یہ کس کا طریقہ ہے گھٹنے کے اوپر برمونڈا پہن کر جوان بیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو جوان پہنوں کے سامنے گھومتے ہو بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے اللہ اکبر کانوں میں ائر فون لگا کر گفلی آشار کے مشتمل جو گانے سنتے ہو یہ کس کا طریقہ ہے نشی اور شراب کو پرمونڈ کرتے ہو یہ کس کا طریقہ ہے نادان انسان اتنا بڑا بہت دیس اسلام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا ہم نے تو پوری زندگی یہودی عیسائی اور مشرقین کے طریقے پر کر دی ہے کھانا کھائیں تو مشرقین کا طریقہ شادی بیعہ کریں تو مشرقین کا طریقہ بولو کیا حال ہوگا سہار پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں اس کی فکر کون کرے یاد رکھنا آخر موت ہے موت تو جو بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ کفن چھوڑ نے بزرد کی ہاتھ پہ توبہ کی انہوں نے پوچھا بیٹا بتا تُو نے کسی قبروں میں چہرہ کبلے کی طرف دیکھا اور کتنی قبروں میں چہرہ کبلے سے پھیرہ دیکھا تو وہ نوجوان کہتا اللہ کی قسم حضرت توبہ کر چکا ہوں میں نے سو قبریں کھولی تو نینین لوگوں کا چہرہ کبلے سے پھیرہ رہتا تھا اور سو میں ایک ہی بندہ ہوتا جس کا چہرہ کبلے کی طرف ہوتا تھا ایک ہی بندہ ایک ہی بندہ اپنے بارے میں چوہ القابات تراش لو خراش لو جو چاہو بن جاؤ یہ حقائق ہے مسلمانوں اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط دکھا حضرت یہ کفنچور میں میرے احمد پر توبہ کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سو قبریں کھولی تو نینین لوگوں کے چہرے کبلے سے پھیرے دیکھیں ایک ہی بندے کا چہرہ سو میں ایک کبلے کی طرف چہرہ دیکھیں حضرت یہ بتائیے کہ قبر میں لوگوں کے چہرے کبلے سے کیوں پھیر جاتے ہیں کبروں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے استاد جواب دیتے ہیں بیٹا جو دنیا میں سن لیں جو دنیا میں اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو سن لیں سب کچھ دنیا نہیں ہے وہ بزرگ فرماتے بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے مو پھیر لیتے ہیں بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے مو پھیر لیتے ہیں جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ ان کے مو قبلے سے پھیر دیتا ہے میری قوم کے جواروں ذکر اہلِ قیت سننے کے لیے آنے والوں بتاؤ اگر سنت چھوڑ دی توجہ سنت چھوڑ دی تو مو قبلے کی طرف قبروں میں نہیں رہے گا اگر سنتیں چھوڑ دی تو مو قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہے گا ہم نے تو فرائض بھی چھوڑ دیئے ہم نے تو واجبات بھی چھوڑ دیئے قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا بڑی مذہبت کے ساتھ میرے بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے ہم بے دن مر جائیں گے لیکن یاد رکھنا اللہ کو راضی کیا قبر میں چین سے سوئیں گے اور اللہ کو راضی نہ کر سکیں تو پھر پتے سے پترین زندگی آخرت کرو گی اللہ ور پتے بلی تو مٹی بن جائیں گے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے اس لیے آج توبہ کرو امام حسین کی محسن میں توبہ کرو اہد کرو ہم بدل کر جائیں گے تبدیل ہو کے جائیں گے دنیا کی تیاری بھی کریں گے لیکن قبر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آخر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور یاد رکھنا جب تک نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو تھنڈا نہیں کرتے اپنی قبر میں بھی تھنڈک نہیں ہوگی جب تک کہ سجدہ کر کے سجدوں کو رونک نہیں بخشتے اس وقت تک ہماری قبریں بھی روشن نہیں ہوگی قبروں میں اندھیرہ ہوگا تاریخ ہوگی کوئی کہانی نہیں کوئی قصہ نہیں